اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی تین دین ہے یا چار دین ہے ہر آدمی اپنی دلائل دیتا ہے کوئی کہتا ہے تین دین ہے کوئی کہتا ہے چار دین ہے لیکن انشاء اللہ hop میں ثابت کرنے کے کوشش کروں گا کن کے نزدیک ہے تین دین کن کے نزدیک ہے چار دین اور ان کے دلائل کو دیکھا جائے گا کہ دلائل کیا ہے کیا وہ دلائل صحیح ہے جو دلائل دیتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم cauliflower reading اللہ کے رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب تک تم اس کو پکڑے رہو کہ ایک گمراہ نہیں ہو سکتے ایک قرآن دو سے بھی سکتے تو انشاءاللہ ہمیں ماننا چاہیے قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی جو سنبھ کے ساتھ ساہوچتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہی ہے تو آج میں انشاءاللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ قربانی کتنے دن ہیں عید کے بعد میں کتنے دن ہیں کتنے دن تک قربانی کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں صحیح حدیث کی کوشش کروں گا آپ کو دیکھیں یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آٹومیٹیف صحیح داستے پر عمل کریں گے دیکھیں قربانی جو ہے عید کے بعد میں عید کے تین دن تک جا سکتی ہے اور عید کے دسویں جو زنہ حجہ کو ہوتی ہے اس کے بعد میں تین دن عیاء میں تشنیز زباہیں کرا دیا گیا ہے آنے عید کی نماز پڑھنے کے بعد عید جس میں عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے تین دن تک آپ قربانی کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں حدیث کی کوشش کروں گا ہمارے اس بیان کو ہمارے اس بات کو لوگ جو ہے چوک جائیں گے لیکن بہت سارے علماء اکرام کا ایک ہون ہے کہ عید کی چھار دن کے بعد قربانی کر سکتے ہیں حضرت جدیر بن مطام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ایام تشریخ زباہ کی دن ہے تمام ایام تشریخ زباہ کی دن ہے اس کو روایت کیا ہے مصران صلی اللہ علیہ وسلم نے جل نمبر چار صفحہ نمبر 82 پر یہ حدیث کی ریفلینس آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی سنت کے بارے میں انشاءاللہ بتاتا ہوا آپ کو اگرکہ لوگوں نے اس روایت کی متعلق کہا ہے کہ یہ منقطع ہے جو مصران احمد جل نمبر چار صفحہ نمبر 82 کی جو حدیث آئی ہوئی ہے کچھ لوگوں کے اس پر کلام ہے کہ یہ جو ہے منقطع ہے لیکن امام ابن حمبان رحمہ اللہ امام بحکر رحمہ اللہ نے اسے موصول قرار دیا بیان دیا ہے موصول کہا ہے ان کو اور اللہ مناصلت جل الوان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے صحیح ہو جانے سکر اور حدیث نمبر 4537 پر یہ چیز ملے گی اب جو لوگ اس کو جو ہے منقطع کہتے ہیں لیکن کسی پر الزام لگانا اور الزام کا ثابت ہونا یہ دو چیز ہے الزام لگانا یہ تو آسان سی بات ہے کسی پر الزام لگا دیا جائے لیکن الزام کا ثابت ہونا یہ الگ چیز ہے تو بہت سارے جسے امام امام بحکی ہیں اللہ مناصلت جلالبان رحمہ اللہ وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح کہہ ہے اب اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جانے سہیر میں حدیث نمبر 4537 پر یہ چیز ملے گی بعض خوکہ نے عید کے بعض جو ہے سے دو دن قرار جو قربانی کی اجازت دی ہے جس میں امام محنی فرحیم اللہ شامیل امام محنی فرحیم اللہ کی نزدیک ہے کہ عید کے بعد دو دن تک قربانی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ اثر جو ہے کسی بھی صحیح حدیث سے ہمیں نہیں ملے گی قربانی جو ہے یوم الادحہ کے بعد دو دن تک کی جا سکتی ہے جیسے کہ مہوئے بھرحیم اللہ کی قول ہے یہ اس کو آپ ملے گا جو ہے بہیکی صفحہ نمبر 4537 پر یہ حدیث موجود ہے لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا قول اب یہاں پر یہ بات کھل کر کہاتی ہے جو اس حدیث کا سہارہ لیتے ہیں کہ جو ہے عید کے بعد میں دو دن قربانی ہے اس حدیث کا عزیز اللہ بن عمر ب厦ی اللہ عنہ کی اس حدیث کے قول کو لیتے ہیں لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث کے مقابل پیش پیش دیا ہی نیجا ہے اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے مرفوع حدیث موجود ہے جو نبی کردی ملے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم لہتے ہیں اور یہ حدیث موقف جو صحابہ کرم کرلے کر جاتا ہے score بہان کر رہے ہیں تو یہ صحیح حدیث کے پیش کے مقابل میں مرفوع حدیث کے مقابل میں موقوف حدیث نہیں چاہ سکتا یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ حدیث نہیں کہتا لہٰذا یہ حدیث جو ہے قابل حجت نہیں ہے اللہ ما شوقان رحمت اللہ نے اس کے مطالقے میں پانچ مذاہب بگر کنے ہیں فی اپنا فیصلہ خون الفیصلہ آیا ہے تمام عام ایجوائیان تشریف زبح کے دن ہیں اور یوم نہر کے بعد تین دن انہوں نے بتایا اب جو لوگ دو دل کرتے ہیں ان کے حدیث جو ہے یہ موقوف حدیث ہے جو صحابی سے روایت کرتے ہیں اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرمون روایت ہے اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ حدیث صحیح ہے اب ایک حدیث اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ اننافہ بن جبیر بن مطام رضی اللہ سے روایت ہے یہ حدیث آئی ہے سرون کبرہ نل بھائی کی مجین نمر نور اور صفحہ نمبر 499 پر ایک حدیث ہے یہ حدیث آئی ہوئے کہ ایک صحابی سے مر ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارس صحابی سے کہا کہ تم کھڑے ہو کر کے اعلان کرو کہ جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے اور ایام میں تشریف کھانے پینے کے دن ہیں ابن جرید کہتے ہیں کہ ان کے وسطات جرید کے وسطات جی سلیمان بن موسیٰ نے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جو کہا ہے ان نے فرمایا کہ زبہ کے الفاظ کے اضافہ کیا گیا ہے اس حدیث میں جو زبہ کے الفاظ کے اضافہ ہے یہ کہیں صلاح کر کے بعد میں مزیر دیا گیا ہے یعنی وہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ یہ زبہ کے دن ہیں اب اس حدیث کے صنعت بلکل صحیح ہے علامہ ناصر اتن علبان رحم اولا نے اس صنعت بلکل صحیح قرار دیا ہے آپ اس کو دیکھ ساتھ حدیث صحیحہ مجین نمبر 5 اور صفحہ نمبر 660 پر اور حدیث نمبر 2460 پر یہ حدیث موجود ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ مضافی 354 حضر صحیحہ جبیر بن مطام رضی اللہ عنہ سے حدیث نکل کرتے ہیں جو کہ صحیح ابن حبان میں آئے یعنی دربنو صفحہ نمبر 1067 اور حدیث نمبر 1384 پر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا عرفات وقوف کی جگہ ہے اور عرفات سے ہٹ کر کے وقوف کرو اور پورا مردلخہ وقوف کی جگہ ہے اور تشریح کے تمام دن جو ہے زبائے کے دن ہیں تمام دن جو ہے زبائے کے دن ہیں اور یہ بلکل صحیح ہے کسی 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 کی کوئی گنجائز نہیں ہے شکتی ایک حدیث اور میں پڑھتا ہوں جو کہ آئی ہے سنن کبرا عدل بہے کی نمبر 9 صفحہ نمبر 2967 پر کی دو صحابہ ابو صحیح خدر رضی اللہ عنہ اور ابو غریر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے تشریح کے سارے دن جو ہے زبائے کے دن ہیں ایام تشریح کل حضب سنن کبرا لیل بہے کی جنمانوں اور صفحہ نمبر 296 پر یہ حدیث آپ کو ملنے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کی صندوقی متصل ہے اللہ مناصل جن البان رحمہ علیہ وسلم سے حسن قرار دیا ہے آپ دیکھ سکھیں حدیث صحیح میں جن نمبر 5 صفحہ نمبر دو سو چھے سو یاکیس پر چھے سو یاکیس پر یہ حدیث مر بھی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم میں حضب کروں گے کہ وہ لوگ عید کی نماز کے بعد عید کی دن کو چھوڑ کر کے تین دن تک قربانی کے قائل تھے عبداللہ ابنہ عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں قربانی یوم الناحر اور دس جوہجہ کے بعد میں تین دن گیارہ بارہ تیرہ تیرہ دن کے دن ہیں یعنی یوم الناحر عید کے دن کو لے کر چار دن کرا دیا ہوں عبداللہ بن پاسر جلال میں بغیرہ فرمایا یوں نہار یعنی دس جلجہ کے بعد میں تین دن دن گیارہ بارہ اور تیرہ دن کربانی کے دن ہیں یعنی عید کے دن کو لے کر چار دن بنتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سنو کبرا نل بہیکی جن نمبر نو صفحہ نمبر دو سو چھاند کریے بیپر یادی سو جو دو نائنٹی سکس جن نمبر نو لیکن اس کی صندت ضعیف ہے لوگ اس کو بتا رہے ہیں ضعیف ہے لیکن اسی مفہوم کے مفہوم کی بات میں ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم عدیس صندت سے منکول کیا سیم روایہ صحیح صندت کے ساتھ اگر یہ حدیث تو ضعیف جو لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے لیکن اسی صندت کے ساتھ میں ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم عدیس صندت منکول ہے جس سے ان روایت بتاہید ہوتی ہے کہ چار جن تک کبانی ہے اس دن عید کی دن کو لے کر کے اور خلیفہ راشد صیح علی بن طالب رضی اللہ علیہ وسلم جو ہے روایت کرتے ہیں ان سے روایت ہے ابن منظر نے علی سے روایت ہے حضرت علیہ وسلم سے روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جن معلوم دنوں میں قربانی کا حق دیا ہے ان معلوم دنوں سے مراد دس سے جنے جا اور اس کے بعد تین دن تک گیارہ بارہ تیرہ دیرہ دن کے دن ہیں اور اسے ابن منظر رضی اللہ علیہ وسلم روایت کیا ہے کنزل امال جو کی احناف کے یہاں بہت موتبر مانے جاتی ہے کہ یہ کنزل امال جو بیس جلدوں پر مشتمل تتابعہ ہے یہ حدیث ہے اور کنزل امال حدیث نمبر چار ہزار پانسو اٹھائیس پر یہ چیز موجود ہے اور زادل امال وغیرہ میں بھی جلدوں پر تو صفحہ نمبر ٹو وینٹی ون پر یہ حدیث موجود ہے صحابی ربیل جبیر میں مطام رضی اللہ عنہ امام نوی رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں جہاں تک قربانی کی آخری وقت کا مسئلہ ہے تو اسے جو ہے اس سلسلے میں جو ہے امام شافعہ ہی کہتے ہیں کہ امول ادھا اور اس کے بعد بیوہ میں تشریف کہ تینوں دنوں میں قربانی جائز ہے اور یہی بات علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جبیر بن مطام رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی جو ہے کہا ہے یہی وہی مسئلہ ہے اس کو دیکھ ساتے ہیں شرح مسلم مسجد نمبر تیرہ صفحہ نمبر اکسو گیارہ اب یہ ایک آخری بات کہہ کرتے ہیں میں اپنی بات کو ختم کروں گا دیکھیں صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مردی ہے کہ یہ جو ہے ایامی معلومات یعنی قربانی کے معلوم دن یوم نہر اور اس کے بعد تین دن اور پھر یہی بات جو ہے عبداللہ ابن عمر عبراہیم نخی اور بھی یہ روایتیں ہیں اس کے مطابق بہت سارے کول امام حمد بن عمبل کا بھی کول ہے اور یہ ساری چیز آپ جلد میں دیکھنے کے لیے تفسیر ابن کسیر میں الحمدللہ بورٹیٹیل کے ساتھ موجود ہے جلنمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو سولہ پر جو ہے یہ چیز موجود ہے ایک کول میں اور بیان پر کے میں ختم کروں گا تعبئین سے صحابی سے ہو گیا اللہ کے حضرت سن سے ہو گیا تعبئین سے ایک ہی کول میں نکل کروں گا اس لئے کی ایڈیو کا بھی لمبی ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ بات کسی پر ختم کروں گا جسے اہل مکہ کا یعنی عطا برد باہ جو امام امانی فرح مردہ کی وستاد ہیں وہ فرماتے ہیں امام تحاوی فرماتے ہیں امام حسن اور امام اتا نے کہا ہے قربانی ایام تشریف کے آخری دن تک یعنی عید سے لے کر چار دن اید کو شمار کرنے احکام القرآن لتحاوی نمبر دو سفر نمبر دو سو چھے پر سنوالکبرا للبہ کی نمبر دو نائن پر یہ چیز موجود ہے اور یہ واضح رہے کہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر عمل پہ رہا ہے لہذا بلا وجہ قربانی زبعہ کرنے میں دیر دیر نہ کی جائے گرچے اثر کی سارے جو ہے صحابے کرام اس کے متفق ہیں لیکن پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے اور آپ جو افضلیت میں اپنا نام دکھالیں اور بہت سے لوگ گوشت کھانے کے لیے جو ہے ایسا کرتے ہیں ان کے پاس دو بکرا ہے تو یہ ایک بکرا جو ہے پہلے دن قربانی کرتے ہیں اور دوسرا بکرا جو ہے تیسرے یا چوتھے دن آخر میں قربانی کرتے ہیں اثر کی نام یہ سب گوشت کھانے کے لیے جو ہے دھتورے ہیں پہلے دن قربانی کرنے افضل ہے اور اللہ تبارہ ربطالہ سندہ دعا ہے کہ اللہ تبارہ ربطالہ میں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق آمین تقبل یا رب آمین موسیقی موسیقی